چونکہ غازی صاحب کے بارے میں کوئی بھی نہیں بول رہا تھا غازی ممتاز حسین قادری شہید کے بارے میں کوئی بھی نہیں بول رہا تھا کہ ان کو کن لفظوں میں ذکر کیا جائے تو اللہ کا فضل ہے چار جنوری دو ہزار گیارہ کے بعد نو جنوری دو ہزار گیارہ صرف چار دن بعد ایوان اکبال میں بندہ ناچیز نے ساڑھے چار گھنٹے یہ دلیلیں دیں کہ ممتاز قادری کو کہنا کیا ہے تبکہ کچھ لوگ قاتل دیستگر قانون ہاتھ میں لینے والا ان لفظوں سے یاد کر رہے تھے تو ہم نے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ نتیجے کی کیا بنے گا آگے ان طفانوں سے ٹکرانے کی ہم نے فکر ہی نہیں کی اور اللہ نے توفیق دی تو ہم نے فتوے میں غازی ممتاز سین قادری کو ہیرو قرار دیا اور امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارہ قرار دیا اس پر رد عمل ہوا اس کی وجہ سے مجھ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا اس کی وجہ سے بیس شہروں کے اندر داخلے پر مجھ پہ پابندی بھی لگی اور بڑی مشکل سے رفتہ رفتہ کافلہ چلا لیکن کروڑوں بار اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا فتوہ میں اپنی نجات کے لیے اس سے بڑا پر امید ہوں کہ اس فتوے کا ایک وہ نتیجہ تھا کہ کیسے مانا گیا میرے ممتاز کو غازی کہ جب ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ جنازے میں ممتاز قادری کو قاتل سمجھ کے نہیں آئے تھے غازی سمجھ کے آئے تھے تو اس طرح رفتہ رفتہ بڑی مشکل کے بعد چینلوں پہ ہم نے مناظرے کیے پی جے میر اور کیا کیا بلائیں تھیں اور یہ تاہرہ شرفی اور تاہر القادری اور کس کس کے خلاف ہمیں دلیلیں دینی پڑیں